یہ ہے وہ بدقسمت خاندان جس کے چار جیتی جاگتے افراد اپرکوستان دوبیر میں سیکڑوں لوگوں کے سامنے سیلاب کی نظر ہوئے تھے وہ بیچارے مرہومین سولہ گھنٹے ہیلیکاپٹر کی راہ تکتے رہے اب یہ بدقسمت خاندان سوات میں کلی اسمان تلی زندگی گزارنے پر مجبور ہے حکمت کی وجہ سے ان کو خبر ملی تھی اور انہوں نے ہیلیکاپٹر نہیں بیجا اسی وجہ سے ہمارے جانے تباہ ہوئی ہے یہاں پہ ہم ابھی ایک چھٹ پہ ہیں یہاں آگے ایک دو چادر لگائے ہیں اس پہ زندگی کیونکہ ہمارے پاس تو کمرے کم ہیں اور چھئی فیملیاں تو ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے سیلاب میں اس خاندان کا گھر بھی بہ گیا ہے گھر کا سربراہ زندہ بچ گیا ہے باقی گھر میں خواتین اور سیلابی ریلی کی نظر ہونے والے چار افراد کی یتیم بچے اور بیوائی رہ گئی ہیں حکومت تو اس خاندان کی چار افراد کو نہ بچا سکی لیکن اب خاندان کی باقی افراد کو سر چھپانی کیلئے چت کی ضرورت ہے تاکی یتیم بچی اور بیوائی خواتین باقی ماندہ زندگی سکون سے گزار سکے کوئستان میں سیلاب سے متاثرہ خاندان اب سواد میں قسم پورسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور حکومت امداد کی منتظر ہے انورنجم آج نیوز سواد